آج این اے ایک سو نوے جیکب آباد محمد احمد میاں سومرو صاحب نے جو نالش کر رکھی تھی الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت ہوئی ممبران جو بینچ نمبر ون تھی اور اس میں کمیشن نے پچھلی تاریخ پر ریٹرننگ آفیسر جیکب آباد کو طلب کیا ہوا تھا کیونکہ ان کی ریپورٹ جو انہوں نے دی تھی وہ ناکست تھی اور انہوں نے اس بنا پر اسے مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مفصل ریپورٹ جامع ریپورٹ جو ہے جو پٹیشنر ہے سائل ہے یعنی محمد احمد میاں صاحب کے اعتراضات اور ان کی جو ہے اس کی روشنی میں وہ جو ہے مفصل ریپورٹ پیش کی جائیں ہمارا کیس اس میں بڑا واضح تھا کہ یہ بدترین دھاندلی ہوئی ہے اجاز جکھرانی صاحب جن کو یہ انہوں نے ڈیکلیرڈ کیا ہے ایز الیکٹرڈ وہ بری طرح سے ہارے ہوئے تھے لیکن جس انداز سے باقی کے ملک میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ریٹرننگ آفیسرز نے ایک بدترین دھاندلی کا عمل کی بجے سے جیتے ہوئے کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا وہی عمل تھا تین حصوں میں ہم نے ہمارے الزامات تین حصوں پر محیط تھے ایک سا پری پول ریگنگ ایک پولنگ کے دن والی جو انہوں نے ریگنگ کی اور ایک پوسٹ پول ریگنگ کا فیز تھا اور اس میں انہوں نے نوے فیصد سے اوپر پچانوے فیصد اٹھانوے فیصد ترانوے فیصد یہ کسی پاکستان کے کسی حلقے میں اتنے ریشو کبھی بھی بوٹوں کی نہیں پڑی ہے چہے جائے کہ کچھے کے پولنگ سٹیشنز میں نینانوے فیصد اور ترانوے فیصد پولنگ ہو تو یہ جو بھرے گئے ہیں سٹف کیے گئے جو بیلٹ پیپر سٹف کیے گئے پھر ہمارے پاس اتنی تعداد تھی جو بیلٹ پیپر ہم نے پکڑے جن پر جو ہے ریٹرنگ آفیسر نے مہر اور دسخت لگا کے اور لوگوں کو دیئے ہوئے تھے کہ آپ جا کے اس کو سٹف کریں وہ ہمارے ایجنٹس نے پکڑے وہ بھی ہم نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ہے شفافیت کا انصر یہ ہے شفافیت کا علم پھر انہوں نے کیا کیا جہاں ہمیں چھ سو اور سات سو بوٹ ملے ہیں وہاں انہوں نے فارم سنتالیس اور رٹسالیس میں زیرو زیرو کر دیا ہمارا اور کئی جگہوں پر ہمارے بوٹ کسی اور امید بار کے جو ہے اس میں ٹیپ اس میں ڈال دیئے ٹال میں ڈال دیئے تو اس طرح سے انہوں نے لاکھوں کا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں انہوں نے تقریباً ہمارے ووٹ چرائے اور پھر ریٹرننگ آفیسر کا ہم نے گاڑی کا وہ یو ایس بی بھی دی اور فوٹو بھی لگائے وہ بیلٹ باکسز بشمول بیلٹ پیپرز کے وہ اپنی گاڑی میں لے جاتے ہوئے ہم نے وہ دکھایا ہے لیکن چونکہ آج ریٹرننگ آفیسر نہیں آیا ہم نے کہا جی انہیں طلب کریں کیونکہ ان کو آپ نے طلب کیا ہوا ہے پھر آج انہوں نے شو کاؤز نوٹس دیا اور اس کو کہا کہ کیوں نہ تمہیں سزا دی جائے کہ تم آج باوجود طلب اور تقاضے کہ تم نہ خود آئے ہو اور نہ ہی تم نے کامپریہنسیب رپورٹ دی ہے تو بارہ تاریخ کے لیے انہوں نے اس کو فکس کیا ہے ہم یہ تصابیر جو ہے یو ایس بی پہ دکھائیں گے جو ٹرائبونل ہے اور جب کھڑا ہوگا سامنے ریٹرننگ آفیسر اور اس کی شکل بھی نظر آئے گی اور اس میں جس طرح پھر اس کا بھتیجہ جو ہے ایک آیا ہے اور وہ تھپے مارتے ہوئے وہ بھی ہمارے پاس تصابیر موجود ہے جا کنانی صاحب کا اور پھر سومرو صاحب کی بہن کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ دھکے دے کر باہر نکال دیا بلکہ تشدد بھی کیا اور ان کا ایک اور چیف پولنگ ایجنٹ تھا جس کو مار مار کے انہوں نے اس کو زخمی کیا ہے لیکن آج تک اس کا پرچہ تک درج نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہیں کہ جب ہم ٹرائبونل کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس پہ سکرین پر ہم تصابیر دکھائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی بھی اس چیز کا جواب ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کر آئے گا اور سندھ میں جو سندھ کا اپنا سسٹم چل رہا ہے جس میں بہت زیادہ ایک پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہے کہ یہ لینڈ سلائیڈ وکٹری کے دعوے کرتی ہے اس کا پول کھل جائے گا جب یہ جاکرانی صاحب کی بھئی مانی ساری سامنے آ جائیں گی اور آج جاج صاحب نے بار بار ٹریبونل نے کہا کہ بھئی آپ ریٹریننگ آفیسر کا کیوں کیس لڑ رہے ہو اس کو ریٹریننگ آفیسر کو آنے تو دو تو میں نے یہی عرض کی کہ جی ریٹریننگ آفیسر کے وکیل بھی یہی خود ہے جو جاکرانی صاحب کا وکیل ہے اس لیے کہ جاکرانی صاحب کو جتانے والا ہی ریٹریننگ آفیسر ہے اب کس کے کہنے پر کیا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بار کا فیہ داندلی بڑی آیا ہے اور بھارہ تاریخ کو انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو